بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ لوگوں نے سب کچھ تو پڑھی لیا ہے تو تھوڑی سی لاس منٹ اگزائم ٹیپس دے دیتے ہیں اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا بھئی رات میں آپ نے کب سونا ہے صحیح اور صبح آپ نے ناشتے میں کیا کھانا ہے وہ چیزیں تو آپ کو خود پتائیں لیکن جو جنرل بات یہ بیٹا کہ آپ تھوڑا سا نیند اپنی کر لیں کیونکہ نارمل ڈے میں اگر آپ نیند نہیں بھی کریں تو آپ کا دن تو گزر جاتا ہے لیکن اگزائم ڈے کے اندر آپ کے اندر فل اینرڈی ہوگی چاہیے کیونکہ میں اپنی بات کروں تو میرا ایک اگزائم تھا کورپیٹ ریپورٹنگ کا اس کے اندر میں نے بہت زیادہ پڑھ لیا تھا اور میں اس پیپر میں فیل ہو گیا اور میرا وہ واحد پیپر تھا زندگی کا جس میں میں فیل ہوں اور کسی میں میں فیل نہیں ہوا میں فیل کس لیے ہوا تھا میں زیادہ پڑھنے کی ویائیسے جو فیل ہوا تھا کم پڑھنے کی ویائیسے فیل نہیں ہوا تو جس دن اگزائم تھا میں فجر میں اڑ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور ایک بجے تک میں ریویزن کرتا رہا اور اگزائم کتنے بجے تھا بھئی دو بجے تو ایک دن کے آپ کے اندر ایک سیلیکٹڈ اینرڈی ہوتی ہو اینرڈی پوری میری کیا ہو گئی ویسٹ ہو گئی ریویزن میں تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ بھائی آپ جتنا آپ نے پڑھ لیا پڑھ لیں اچھا ابھی کے ابھی آپ کا ذہن بہت زیادہ پھیلا ہوئے آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھئی ہیں بہت سارے سوال پڑھیں تو کونسپس سارے آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے ابھی ہم سب بھول رہے ہیں اور نروسنس بھی ہے لیکن یہ ایک بہت نارمل سی چیز ہے صحیح جب ایگزائم نیشن ہال میں جواب جائیں گے تو آہستہ آہستہ جب کھوڑا ٹائم گزرے گا تو وہ ساری چیزیں نروسنس وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی کونسپ بہت زیادہ بکھ رہے ہیں جب وہ سوال سامنے آئے گا پیپر سامنے آئے گا کہ یہ ٹوٹل فائف کوسٹنز ہے تو وہ سارا آپ کا دماغ خود بخود اکیوملیٹ کرنا شروع کر دے گا کونسپ کے ہر وہ جو پانس سوال ہیں وہ ہی آپ کی کیا ہے کل کائنات ہے اسی کے اندر آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو خود سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ یہ چیزیں تو ہمیں آپ کو یہ نہیں بول سکتا ہے اٹینشن نال ہے اٹینشن نارمل ہے صحیح نا تو بڑے سے بڑا اگر پلیئر جاتا ہے وہ فائنل میچ کھیلنے کے لیے تو وہ پریشان تو ہوتا ہے اگر پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ اچھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے تھوڑی بات پریشانی ہوگی لیکن وہ بلکل نارمل ہے اس سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور ناشتے میں ہلوہ پوری وغیرہ کھا کر نہیں جائیے گا تھوڑا سا ہلی بریکپسٹ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کو آئلی وغیرہ کھائیں گے تو پھر آپ کو نیند آئے گی پھر آپ پفارم ایکزیم میں نہیں کر پائیں صحیح ہو سکے تو تھوڑا سا جلدی چلے جائیں کیونکہ میں نے دیکھا جو بچے جو وہ آخری ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ نروسنس اور بڑھ جاتی ہے ٹینشن ہی اگزیم کا اور بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریں تھوڑا جلدی چلے جائیں صحیح اور جو بڑے بڑے سنگرز ہوتے ہیں جب وہ کانسٹ پہ جاتے ہیں تو وہ پہلے جلدی پہنچ جاتے ہیں اور وہ باقیدہ سٹیج کو ابزورپ ابزورپ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے بڑے بڑے پلیئر جو وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں کوشش کریں جتنا جلدی آپ پہنچ جائیں گے میں نے کچھ پوائنٹس بنا لیا تاکہ آپ کے ٹائم بیس نہ ہو اچھا لاس منٹ کا ریویجن آپ کرنا چاہے تو کریں میں آپ کو منہ نہیں کروں لیکن مجھے پرسنلی کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا لاس منٹ ریویجن سے لاس منٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگزیمینیشن ہال میں جاتے ہوئے بھی بچے پڑھنے گاڑی میں بھی پڑھنے تو اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو مجھے میں نے اپنا آپ کو بتا دو ایکسپیرینس تو مجھے لاس منٹ میں پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا جو پڑھنے رات میں پڑھنے اچھی جو ہے نین کرنے آٹھ گھنٹے کیا جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ چلے جائیں سوال یہ تھا پہلا سوال کون سا کیا جائے پہلا سوال ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکمنس کو فالو کریں کوئی بھی سوال آپ پہلے کر لیں لیکن بات یہ جو آپ کو ایزیت سوال لگتا ہے وہ پہلے کریں اچھا اس کے اندر اب ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ کون بچے فیل ہو رہے ہیں صحیح اور کیسے فیل ہوتے ہیں تو میں آپ کو فیل ہونے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ کو فیل ہونے کا طریقہ پتا ہوگا تو پھر آپ پاس ہو سکتے ہیں فیل ہونے والا طریقہ یہ ہے آپ نے پانچ سوال دیکھیں اور آپ نے سب سے مشکل والا سوال سب سے پہلے اٹھا لیا یہ فیل ہونے والا طریقہ اور اس سوال کے اندر پورا مشکل نہیں ہے آپ نے پڑھا اور آپ نے دیکھا سب سے مشکل ایڈجسمنٹ کون سی ہے اور اس ایڈجسمنٹ کو پندرہ دفع پڑھ دیا بیس دعوہ پڑھ دیا پچیس دعوہ پڑھ دیا آپ پڑھتے جا رہے ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آرہی اب آپ کیا کر رہے اپنے ٹیچر کو بلیم کر رہے والے ایک سر ایڈی نے یہ نہیں پڑھایا یہ تو ہمیں بے اکپو بنا دیا ہے تو ایسی سوال کرا دیئے تو یہ کیا ہے یہ نیگٹیوٹی آپ کے اندر کریٹ ہوگی آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا جائے گا تھوڑی دیر گزرے گی دس پندرہ منٹ آپ کے ہاتھ پر پھولنا شروع جائیں گے آپ برگے مجھ سے تو پیپر ہو ہی نہیں رہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا میں نے تو اتنا بڑھا ہے تو یہ فیل ہونے والا طریقہ آسان طریقہ یہ پاس ہونے والا طریقہ سکور کرنے والا طریقہ یہ وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے وہ سوال اٹھا لیں جو سب سے ایزیس تھے جس پہ آپ کو confidence سب سے زیادہ ہے چاہے وہ فائنل اکاؤنٹ سے سوال ڈریڈر ہو گیا partnership manufacturing whatsoever جو سب سے easiest لگتا ہے وہ سب سے پہلے اٹھا لیں اور اس کو کیا کریں بھئی attempt کرنا شروع کر دیں یار دیکھو جب آپ ایزی سوال سب سے مشکل لگ رہا تھا سوال آپ کو جو شروع میں آپ کو ڈرا رہا تھا اب وہ سوال آپ سے ڈڑھنا شروع ہو جائے گا بولے گا یہ تو بندہ ہلکا آئی نہیں رہا یہ تو بھئی اس کا لیول آسمان پہ جب آپ نے تین سوال کر دیئے تو آپ کا لیول کچھ اور ہوتا ہے بھائی آنے دے جو بھی ہے تو جب وہ concept آئے گا نا سامنے وہ خود آپ کے آگے حال مان لے گا صحیح کیونکہ آپ کا confidence اچھا ہے صحیح ہے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ نے پیپر اٹھایا question اٹھایا اس میں سے ایک adjustment آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ اس کو فیلال چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا پارٹ ہے پارٹ سی ہے پارٹ ڈی وہ آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے وہ آپ pencil سے ٹرائے کر لے بہتا ہے صحیح نا اتنا ٹائم تو ہوتا ہے اور اگر آپ کا وہ صحیح ہو گیا تو پھر آپ کو fair کر دیں لیکن کبھی بھی recommended نہیں کہ پورا سوال pencil سے کریں کیونکہ پاس میں ایسا دیکھا گیا بچوں نے اس چکر میں pencil سے کیا پھر ان کو fair کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو اس چکر میں بھئی پورا سوال ان کا رہ گیا آپ کو پتا ہے یہ میں پھر scam ہی ہوگا گا پینسل سے صورت کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دیا تھیوری بیٹا بہت زیادہ important ہے صحیح اگر آپ کو score کرنا ہے یہ اسٹال لانا ہے تو تھیوری concepts کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ریشو اس کی جو commentary وغیرہ وہ دیکھ لی جائے گا آپ کو بتا دیا تھا کہ جب بھی ریشو ہوتا ہے تو پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ بھئی ریشو increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا ہے صحیح increase یا decrease لکھنے سے پہلے بہتر ہے آپ کیا لیکن ریشو improve ہو گیا یا worsen ہو گیا تو ہم نے بتانا ہوگا last year کتنا تھا اس سال کتنا ہو گیا اور اس کے پیچھے logic کے پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ بھئی اس کے پیچھے reason کیا تو اس سے آپ کو marks theory تھیوری میں مل جائیں گی تو تھیوری امپورٹنٹ ہے بھاگیا آپ کو پتا ہے بھائی کہ calculator تو الحمدللہ آپ نے جو calculator use کے پورا سال وہی calculator آپ نے لے کر جانا ہے ایسے نہیں بھائی چھوٹے بہن بھائی کا کوئی calculator لے لیا نیا calculator نیا calculator اگر لے کر جاتے ہیں تو کبھی بھی اس پہ exam میں آپ کو confidence نہیں ہوتا پھر وہ یہ کہ جس سے یہاں تو بھائی آپ بہت گلتیاں کر رہا ہوتا ہے وہاں پھر one plus one جو بھی تین دفعہ کر رہا ہوتا ہے صحیح کہ صحیح ہے یا غلط ہے تو کوشش کریں بھائی گوئی calculator use کریں ایکسٹر pens وغیرہ رکھ لیں کوئی بچارہ ضرورت مند مل سکتا ہے جس کے بعد pen نہ ہو یا ختم ہو جائے تو اس کو دے دیجئے گا تھوڑا charity کرنے میں آپ کو بتا دیا بھائی difficult question کے لئے آپ جو ہے وہ پہلے pencil use کر سکتے ہیں بھائی ایسے ایف پی کا بہت سے بچے پریشان ہوتے سر ایسے ایپ ہماری کبھی بیلنس ہوتی نہیں تو سر ایسے ایپ پی بیلنسنگ کرنے کے کوئی مارک ساہی نہیں ساہی ہے نا آپ نے جتنی adjustments کی انجسمنٹس کے آپ کو مارک مل جائیں گے صحیح ہے اگر آپ کی جو ہے وہ ایسے ایپ بیلنس نہیں ہوتی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے فیلال آگے بڑھ جائیں اینڈ میں ٹائم بچے تو دیکھ لیں آپ نیکا مسٹک کی سہی اگر آپ نے دو مسٹک کی ایک ون مارک کی ایک ٹو مارکس کی تو تین مارکس کر جائیں گے باقی آپ کو مارکس مل جائیں اور آپ کو اون فکر کا تو چکر بتائیے اکاؤنٹس میں کہ اگر آپ نے لیبلنگ پروپر کی اور اگر کوئی ایسا ایلین فکر نہیں ڈالا بیچ میں تو آپ کو اون فکر کے مارکس مل جاتے ہیں تو ایسے اپی بیلنس کرنے کے چکر میں نہ پڑے بہت سے دیکھا گیا ہے بچے جو وہ شروع میں پہلے ہی سوال فائنل اکاؤنٹس کو اٹھا لیتے ہیں اور پہلے تو فورٹی مارکس مارکس کا آتا تھا تو فورٹی مارکس والے کوسٹن میں اتنے جذبات میں بہہ جاتے تھے کہ ایک گھنٹہ وہ اسی میں لگا جاتے تھے اور بیلنس شیٹ کو بولتا تھے جب تک بیلنس نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو اس چکر میں آپ کا پورا پیپر رہ جاتا ہے تو ایسے اپی کو بیلنس کرنے کی چکر میں نہ پڑے کوئی بھی جو ہے وہ چیز چھوڑنے کی دروت نہیں ہے نہیں بھی آرہی کچھ بھی تو بھائی چھوڑنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ مارکس مل سکتے ہیں پھر باقی تھیوری میں ایک چیز یہ ہوتا ہے بھائی ریلیٹیبل ہوں آپ کو رہنا ہے ریلیٹیبل کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی اونر کی بات ہو رہی ہے میسٹر ایکس وائی زی کی تو آپ یہ نہ لکھیں ہی شوڑ یہ لکھیں میسٹر ایکس وائی زی شوڑ ڈو دس اگر کمپنی کی بات ہے بھائی ایکس کمپنی تو بھائی ایکس کمپنی شوڑ ڈو دس تو بھائی وہ کمپنی کے نام سے ریلیٹ کریں تاکہ examiner کو پتا چلے کہ آپ تھیوری کو کیا کر رہے ہیں لنک کر رہے ہیں سینریو کے ساتھ تو جنرل تھیوری لکھنے کے بجائے جہاں پہ ہے ریلیٹیبل ہے کسی کیلکلیشن کے ساتھ وہ لکھ لیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ریشوز کے اندر اگر آپ نے باد وقت بچوں کا سوال ہوتا ہے سر اگر ہم نے ایک ریشو گلت کیلکلیٹ کر دیا جیسے جی پی مارجن کم ہو رہا تھا ہم نے بڑھا دیا تو ہم نے بڑھانے کے ساتھ سے تھیوری لگ دی تو تو تھیوری زارہ ہمارا کونسپ گلت ہو گیا لیکن examiner کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کیلکلیشن گلت کی ہے اور اس گلت کیلکلیشن کے ساتھ سے آپ نے کومنٹری صحیح کی ہے تو اس کومنٹری اگر آپ کو پھر بھی مانگ دے لیتا ہے باقی آپ نے بھائی جتنا پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا اب جو ہے وہ وقت ہے بھائی اللہ کو یاد کر لیں تھوڑا سا بھائی دو رکار نماز پڑھ لیں صحیح اللہ سے مانگ لیں نفل پڑھ کے اور جو ہو سکے تو بھائی صدقہ دینا ہے اب صدقے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ بھائی صبح پہلے سیدانی ویل پر پہنچ جائے بھائی صدقے کا مطلب بھائی کسی کو پچاس روے دے دیے صحیح کو واچ مینگ کو کوئی سویپر کو اس طریقے سے پچاس روے جتنے بھی آپ کی استطاعت ہے تو بھائی اللہ سے مان کر جائیں گے تو انشاءاللہ پیپر آپ کا اچھا ہو جائے الحمدللہ سب کچھ پڑھ لیے آپ ہمارے بھوٹ اے آڈی 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 اے آڈی